اسلام علیکم فرینز مانگ رہا ہے کہتا ہے ورنہ سفر کو سب کچھ بتا دے گا اور یہ باتیں اس کی بیوی سن کر حیران رہ جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شاہینہ کے پاس جاوید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ شاہینہ تمہارے پاس کوئی شرم اور لحاظ ہے تم یہاں مجھے سے بیٹھ کر کھانے کھا رہی ہو وہاں امی بیمار پڑی ہوئی ہے بکھی جس پر شاہینہ کہتی ہے مجھے معلوم تھا تم آوگے اپنی امی کی خدمت کر لوگے بلکہ مجھ سے زیادہ اچھی کر لوگے جس پر جاوید کہتا ہے کہ شاہینہ اتنی ظالم مت بنو درو خدا سے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سلیم پھر سے شاہمیر کے باپ کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلیم سمجھنے کی کوشش کرو اتنی بڑی رقم کا انتظام میں نہیں کر سکتا مجھے وقت چاہیے دیکھو زفر کو نہیں پتا ان پیسوں کا یہ بات میں نے چھپائی ہے اس سے اور زفر پیچھے سے آ کر یہ ساری باتیں سن لیتا ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کی اصلیت زفر کے سامنے آ جائے گی اپنی قیمتی رہے گا یہ بھی ضرور بتائے گا کہ شاہینہ کا انجام کیسا ہونا چاہیے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو ہمارے چاہیے